سب کو پرہو ییسو کے نامے جیمہ سکی میرے پریوں بھائیں اور بہنوں آج کی بھیڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسے چیز جو کہ ہم سب کو جاننا ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے ایک ضروری بات کو میں سیر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ سنے ہوں گے ضرور بہت سارے لوگ یہ دابی کرتے ہیں بیسس روپے جو پریسن بھکتے ہیں اور مسیح کو جو بیرود کرتے ہیں اس طرح کا لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارا کرسن سریمباد بھگوات گیتہ میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسور ہے تمہارے یسو مسیدہ کبھی بھی نہیں کہا وہ اسور ہے تو وہ کیسے اسور ہو سکتے ہیں وہ اسور نہیں ہے صرف ہمارا کرسن بھگوان ہی اسور ہے اور کوئی نہیں ہے میرے پریوں بھائیں اور بہنوں بہت سارے مسیح لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے اس لئے وہ جواب نہیں دے پتا ہے لیکن آج کی بیڈیو کے بعد آپ جرور جواب دے سکتے ہیں اس طرح کا لوگوں کو تو چلئے ہم سر کریں گے آج کی بیڈیو تو بیڈیو بہت انٹریسنگ ہے اس بیڈیو میں کچھ سے آپ جرور سکھیں گے اس لئے بیڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ ان لوگوں کو بھی پتا چلے یہ سچائی کی باری میں ہے اور بیڈیو کے لائک کر دیجئے اور اگر چینل میں آپ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلی ہم شروع کرتے ہیں یہ ہونا تین کا سولہ ادھر پروہی سماسی پریمیسر اگا پتر کے روپ میں آئے ہیں یہ اس طرح کا لکھا گیا ہے کیونکہ پیتا پریمیسر جگت کو پریمیسر پریم کیا کہ وہ اپنا ایک لوتا پتر کو دے دیا جو کہ اس کے اوپر بیسوس کرگا اور ناس نہ ہوگا پرانتو انت جیبن پائے گا ہم دیکھیں گے پروہی سماسی کا جندگی ہے ان کا جنم ہوا ان کا بردھی ہوا انہوں نے بہت چمت کر کیا سوا کیا اپدست دیا انت میں انہوں نے بلیدان ہوئے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ کہیں گے کہ تمہارا پروہی سماسی کرس میں بلیدان ہوئے ان کا مطلب وہ ختم ہو گیا وہ کیا تمہیں بچائے گا جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پروہی سماسی کو قبر میں رکھا گیا اس کے بعد تین دن کے بعد انہوں نے پھر سے مردوں میں سے جی اٹھا یہ ہمارا پروہی سماسی ہے تو بہت سارے لوگ ایسا کہیں گے ویسا سر میں جو کرسن بھکت ہے اور مسیح بیرودی ہے دو دو پرکر کے کیارکر جن کے اندر ہے وہ ایسا بولے گا کہ تمہارا پروہی سماسی کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ وہ ایسا ہے دیکھو ہمارا کرسن کو دیکھو کرسن بھگوان کو دیکھو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا ہے تو اس کے بارے میں بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسا ہے کرسن بھگوان کو وہ مہان مانتے ہیں اور پروہی سماسی کو نیچہ دکھا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھگوان ہی سر ہے کیونکہ سری کرسن نے خود کہا ہے کہ وہ پرمیسر ہے آج کی بھیڈیو اس کے بارے میں آدھا رہتی ہے اس لئے ان تک آپ ضرور دیکھئے آپ ضرور کو سکھ کے جائیں گے میں گیارنگ کے دیتا ہوں اور یہ ویڈیو آپ کا بہت کام میں آئے گا تو مجھے بھی بہت سارے لوگ ایسا بولے کہ دیکھو ہمارا کرسن بھگوان کہا ہے کہ وہ پرمیسر ہے وہ ایسر ہے اس لئے وہ ایسر ہے تمہارا یسو ماسی ایسر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے نہیں کہا ہے کہ وہ ایسر ہے تو تو میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے اگر تمہارا کرسن بھگوان کہا ہے کہ وہ ایسر ہے تو مجھے ریفرنس دکھاؤ تو انہوں نے مجھے بولا تو جا کر ڈھونڈو تمہیں ملے گا میں بہت ڈھونڈا لیکن مجھے نہیں ملا آنٹھ میں یسو بیردی کرسن بھگو جو ہے وہ مجھے انہوں نے مجھے کہا کیا تم اندھے ہو تم کو نہیں ملا ٹھیک ہے تم جاؤ بھگوات گیتہ نو کا سولہ سے لے کر سترہ تک تم پڑھو ادھر کرسن خود کہا ہے کہ وہ ایسر ہے میں ایسر ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے سائد کرسن بھگوان نے یہ کہا ہوگا کہ میں ایسر ہوں یہ سبد ضرور ہوگا تو میں نے سوچا ٹھیک ہے ایک بار پل رہتے ہیں تو نکشن کیا ہے کوئی بھی شتی نہیں ہے تو میں نے جا کر سریمت بھگوات گیتہ نو کا سولہ سے لے کر سترہ تک میں نے پڑھا لیکن وان منٹ تھوڑا سا رکھئے لیکن یہ کیا ہے مجھے تو بلکل بھی نہیں ملا یہاں کرسن بھگوان بلکل بھی نہیں کہا ہے کہ وہ ایسر ہے ارے بھائی جن لوگوں نے یہ کہتے ہیں کہ کرسن بھگوان ہے کہ کرسن ایسر ہے جو لوگ کہتے ہیں کرسن بھگوان ایسر ہے وہ خود جا کر پڑھنا چاہیے میں نے تا پڑھا مجھے نہیں ملا کیا آپ کو یقن نہیں ہو رہا ہے اگر آپ کو یقن نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں بھگوات گیتہ نو کا سولہ سے لے کر سترہ یہاں اس طرح کا لکھا گیا ہے اہم اہم کرترہ جگہ سوڈا مہا 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 مانتر مہا ہمیں بھاڈیا مہا مگنی رہاں میرے پیار بھائیوں اور بہنوں یہ جو لکھا ہے سلوک ہے اس کا مطلب ہم نکلیں گے ایک ایک کر کے جو سلوک ہے اس کا مطلب ہم لکھیں اس کا مطلب کیا ہے کیا ادھر کرسن کہا ہے کہ میں اسر ہوں تو چلی ہم ڈھونڈتے ہیں اہم کا مطلب ہے میں ٹرطو کا مطلب ہے بائیدگریتی اہم کا مطلب میں پھر سے یجنا کا مطلب ہے بلیدان سوادہ کا مطلب بلیدان اہم کا مطلب میں ہوں اہم کا مطلب میں اوسادہم کا مطلب اوسادی میڈیسین مانترہ کا مطلب ہے مانتر اہم کا مطلب ہے میں پھر سے اہم میں ایبا پھر اجیم بٹر اہم میں اگنی آگ اہم میں ختم نائیبید کا کار پیتا کا مطلب ہے پیتا ہی ہے اہم کا مطلب ہے اسیہ انکا جگتہ کا مطلب ہے پرتیوی ماتا کا مطلب ہے ماں دھاتا کا مطلب ہے رکشت پیتا مہا کا مطلب ہے گڑان پھادر بھیدیاں کا مطلب ہے گیاں کا لکس پبیترم کا مطلب ہے پبیتر اوم کارا کا مطلب ہے اوم اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے میں آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں میں ہی بائد کی رتی نیتی ہوں میں ہی بلیدان ہوں میں ہی پیتر لوگوں کو دیا گیا بلیدان ہوں میں ہی میرسن ہوں میں بائد کی منتر ہوں میں ہی بٹر ہوں میں آگ ہوں میں نائیوید ہوں میں ہوں برمان کا پیتا میں ماتا ہوں میں ہی رکسک ہوں میں گیان کا لکس ہوں میں ہی اوم ہوں میں ہی رکبید سامبید یجربید ہوں تو جتنے بھی انگ سا ہم نے پاٹھ کیا یہاں کرس نے کدھر کہا ہے کہ میں اسر ہوں مجھے تو نہیں ملا کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے مجھے تھوڑا سا بتائیے کرس نے یہاں کبھی بھی نہیں کہا میں اسر ہوں میں اسر نام کا سبد یہاں بلکل بھی نہیں ہے اگر ہے تو اگر کوئی دوسرا ریفرنس ہے تو مجھے ضرور دیجئے میں بھی جاننا چاہتا ہوں یہاں تو اسر کا سبد ہی نہیں ہے تو جو چلا کر ہو سیاں لوگ ہیں ان لوگوں نے اسے بلیں گے اسر سبد نہیں ہے تو کیا ہوا ان سارے چیزوں کا ارث یہ ہے کہ میں اسر ہوں سپنس نے انڈر کے لئے کہا ہے کہ میں اسر ہوں تو میرے پتیاں مسیح بیرودھی میں بھی دکھا دوں گا کہ ییسو نے کہا ہے کہ میں اسر ہوں تو چلیے دیرگی سے لئے چلیے ہم بائیبل میں جائیں گے پرکاسی پسطک ایک آٹھ اور بائیس کا تیرہ میں لکھا گیا ہے میں الفہ اور اومیگا ہوں مطلب میں ٹرم ہوں میں ہی انت ہوں پروب ییسو ماں سے نے کہا یوہانا چوہدہ گچھا چھے میں اسے لکھا گیا ہے پروب ییسو ماں سے نے کہا میں ہی مارک ستی اور جیوان ہو یوہانا چھے کا پینتیس یہاں پروب ییسو ماں سے نے کہا یوہانا ساتھ کا سنتیس سے لے کر انتالیس یہاں لکھا گیا ہے میں جیوان کا جل ہوں اور بھی چاہیے کیا تو چلیے پھر دیکھتے ہیں یوہانا آٹھ کا بارہ یسے نے کہا میں جگت کا جوتی ہوں یوہانا پندرہ کا ایک یسے نے کہا میں داکھ لتا ہوں یوہانا گیارہ کا پسس میں پنورتھان اور جیوان ہوں پھر ہم دیکھیں گے اور بھی ہم دیکھیں گے یوہانا آٹھ کا انتالیس سے لے کر اٹھابن میں لکھا گیا ہے پربی یسے میں سے نے کہا ابراہم کی پہلے میں ہوں لکا دس کا اٹھرہ پربی یسے میں سے نے کہا سیطان کو بجلی کے طرح سڑک سے گرتا ہوا میں دیکھ رہا تھا تو اس کا مطلب کیا ہوا پربی یسے میں سے ہی پرمیسر ہے سربی تنہیں نہیں اور بھی ہم دیکھیں گے پربی یسے میں سے کا پرمیسر ہونے کا دو سبت ہے مین کرن ہے مین ریجن ہے ہم دیکھیں گے پربی یسے میں سے کا جنم اور ان کا پنورتھا پربی یسے میں سے کا جنم جہوا اس کی پہلے پروبی یسو ماسی کا ماتہ مریم سادھی سے پہلے کوئی بھی پوریس کو انہوں نے سپرچ نہیں کیا تھا اس کا مطلب ہے پروبی یسو ماسی بینہ پوریس کی دوارہ انہوں نے جنم لیے اور ان کا پنردہ پروبی یسو ماسی نے جمبرے تین دن کے بعد انہوں نے پھر سے وہی سرل لے کر خود کی تکت کے دوارہ خود کی سکتی سے دوارہ انہوں نے پھر سے مردوں میں سے جی اٹھا تھا جی ہاں تو آپ ڈیسائر کیجئے کون پرمیسر ہے اور بیڈیو کو جرور شیئر کیجئے دوسرے ساتھ کیونکہ ان لوگوں کو بھی پتا چلیں ان لوگوں کو بھی فائدہ ملیں تو بیڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور بیڈیو کو کومیٹ کیجئے اگر آپ پہلی بار ہے تو